تو دوستو آج ہم پھر سے حاضر ہوئے ہیں آپ کے لئے پنجاب کے ایک اور گوروشالی اتحاس کو لے کر آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں پنجاب کے ایک اور اعتیاسی گردوارہ جس کا نام ہے گردوارہ نرموگاڑ وہاں پر پہنچنے کا راستہ کیا ہے اور اس گردوارے کے پیچھے کون سا گوروشالی اتحاس جوڑا ہوا ہے یہ ساری جانکاری آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے بس کجارش ہے کہ آپ ویڈیو کے آن تک ہمارے ساتھ بنے رہیں یدی آپ اناندپور صاحب کی اور سے آ رہے ہیں تو پہلے آپ کو کیرتپور صاحب پہنچنا پڑے گا کیرتپور صاحب سے تقریباً سات کلومیٹر دور بھونگا صاحب پڑتا ہے یدی آپ روپنگر کی اور سے آ رہے ہیں تب بھی آپ کو بھونگا صاحب ہی پہنچنا پڑے گا اب ہم اپنا سفر شروع کرنے جا رہے ہیں روپنگر سے تو دوستو اس سمیں ہم روپنگر سے گھنولی گھنولی سے بھرتکڑ ہوتے ہوئے پہنچ چکے ہیں بھونگا صاحب بھونگا صاحب پہنچنے کے بعد پس سڈے سے دائیں اور مڑنا ہے دوستو جب آپ یہی سے تھوڑی سی اور آگے جائیں گے تو بائیں اور آپ کو بھاکڑا نہر دکھنا شروع ہو جائے گی دوستو اب اس نہر کا پل پار کر کے بائیں اور مڑنا ہے بائیں اور مڑنے کے بعد تھوڑی سی دوری پر آپ کو ایک میل پتھر دکھائی دے گا سنگھ مارگ لکھا ہوا ہے اس کی دائیں اور گردورہ نرموگڑ کی نئی عمارت بن رہی ہے اس عمارت کے پاس سے ہی ایک راستہ اوپر پہاڑی کی اور جا رہا ہے یہ وہی پہاڑی ہے جسے نرموگڑ کہا جاتا ہے اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں اوپر کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ستھان بہت ہی اوچی جگہ پر بنا ہوا ہے اوپر جانے کے لیے ہمیں بہت سی سیڑھیاں چڑھنی ہوں گی سیڑھیاں بہت زیادہ ہے اس لیے چڑھتے چڑھتے سانس پھول رہی ہے بہت مشکت کے بعد ہم پہنچ چکے ہیں اس پہاڑی پر خال سا پوج اکثر اوچے ستھانوں پر ہی اپنے ڈیرے لگایا کرتی تھی کیونکہ اوچائی سے دشمر پر حملہ کرنا آسان ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر اتیاسے گردورہ ساہی اوچائی پر ہی بنے ہوئے ہیں اس پہاڑی کی اوچائی اتنی زیادہ ہے کہ یہاں سے دور دور تک دیکھا جا سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے نیچے بھاکڑا نہر اور بھونگا ساہیب کا بس سڈہ ساپ ساپ دکھائی دے رہا ہے اس ستھان کے پیچھے پہاڑ اور جنگل ہی ہیں اب بات کرتے ہیں اتیاس کی گروہ گوبیل سنگھ جی آناندپور صاحب میں اپنے پریبار کے ساتھ رہا کرتے تھے گروہ جی کو ماننے والوں کی سنکیہ بڑھتی ہی جا رہی تھی اس کا کارن یہ تھا کہ گروہ جی ہمیشہ جلم کرنے والوں کے خلاف لڑتے تھے گروہ جی کی بڑھتی ہوئی اس لوک پریتہ کے کارن پہاڑی راجے چنتہ میں تھے انہیں ہمیشہ یہی ڈر لگا رہتا تھا کہیں ان کا راجیہ ان سے چھن نہ جائے اس لیے سبھی پہاڑی راجاؤں نے مل کر مغلوں سے سمجھوتا کیا مغل اور پہاڑی فوج نے مل کر کلے کو گھیر لیا کافی دن یدھ چلنے کے بعد جب پہاڑی راجہ کلے پر کبجہ کرنے میں ناکام جاب رہے تب مغل اور پہاڑی راجاؤں نے اپنے ایک گپچچر کے ہاتھ ایک خط گروہ جی کے پاس بھیجا جس میں لکھا تھا ہم گو ماتا اور قرآن کی سوگند کھا کر آپ سے نیویدن کرتے ہیں یدی آپ کلہ کھالی کر دیں تب ہم آپ کے اوپر حملہ نہیں کریں گے پرونت تو گروہ جی ان کی نیت کو اچھی طرح پہچانتے تھے سب ہی سنگھوں کے کہنے پر گروہ جی کلہ کھالی کرنے کے لیے مان گئے لڑائی بہت زیادہ لمبی چلنے کے کارن خالصہ فوج کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہوتی جا رہی تھی اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے گروہ جی نے کلہ کھالی کرنے کا نیرنے لیا کلہ کھالی کرنے سے پہلے گروہ جی نے انہیں کہا ہم آپ سے نرمو گھڑ میں جنگ کریں گے چھیک کت تک ستارہ سو چار دن سون بار کو گروہ جی نے کلہ کھالی کر دیا اس کے بعد جب گروہ جی کلت پر صاحب ہوتے ہوئے نرمو گھڑ پہنچے اس کے اگلے ہی دن سات کت تک ستارہ سو چار کو ید شروع ہو گیا پہلے دن شہید ہوئے سنگھ بھائی دیوان سنگھ بھائی مطرہ سنگھ بھائی سورت سنگھ بھائی دیوہ سنگھ بھائی انوپ سنگھ اور بھائی سروپ سنگھ اس کے بعد صوبہ سرند اور ترک فوج نے شاہی ٹی بی پر اپنے مورچے لگا لیے موگل اور ترک فوج بہت زیادہ سنکھیا میں تھی گروہ جی شام کے سمیں اپنے بالوں میں کنگی کر رہے تھے اور بھائی رام سنگھ چوب دار کی سیوہ کر رہے تھے اسی سمیں شاہی فوج نے توپ کا گولہ دکھ دیا اور اس گولے سے بھائی رام سنگھ شہید ہو گئے موگلوں دوارہ اچانہ کیے گے اس حملے سے اور شہید ہوئے سنگھوں کو دیکھ کر گروہ جی کو بہت غصہ آیا تب گروہ جی نے تیر چلا کر توپچی کو مار ڈالا اس کے بعد دونوں فوجے آمنے سامنے آگئی ید تین چار گھنٹے تک چلا اس ید میں بھائی رام سنگھ بھائی ہمت سنگھ بھائی مور سنگھ اور بہت سے سنگھ شہید ہو گئے اس کے بعد ترکی فوج پہاڑی راجاؤں نے مل کر بہت جوردہ ساملا کر گیا پرنتو گروہ جی نے پہلے ہی بھائی جیتا جی اور باقی فوج کو چاروں طرف بانٹ کر لگا دیا تھا اور سکھ فوج نے کڑی مورچہ بندی کر رکھی تھی اس ید میں سکھ فوج نے دشمن کے بہت سے سپائیوں کو موت کے گھاٹ ہتار ریا اور خود بھی ہستے ہستے شہید ہو گئے بھائی جیتا جی بھائی نیتا جی بھائی دیوہ جی بھائی میوہ جی کے علاوہ اور بھی بہت سارے سنگھ جد میں شہید ہو گئے ان شہیدوں کا انتیم سنسکار خود گروہ گووین سنگھ جی نے اپنے ہاتھوں سے اسی ستان پر کیا جو اب نرموگر کے نام سے جانا جاتا ہے یہی ہے وہ گردورہ سائے آپ درشن کر سکتے ہیں ان شہیدوں کی سمادھیوں کے دوستو اتیاز سے جڑی ایسی اور تمام جانکاری کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب جنود کریں